جی بھئی اس کا سوال نمبر چار ہے مشک ایک اشاریہ ایک کا تو اس پہ تھوڑی سے آپ کو توجہ دینا پڑے گی میں آپ کو ایک میتھڈ بتا رہا ہوں اس کے ذریعے سے آپ کا یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا دیکھئے وہ کہتا ہے کہ اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کیجئے اشاریہ کو فیصد میں یعنی کہ آرڑی رقم جو ہے وہ اشاریہ میں دی گئی ہے جیسے یہ دیا گیا نا زیرو اشاریہ پانچ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے فیصد میں تبدیل کرنا ہے تو کیا کریں گے زیرو اشاریہ پانچ ہے ضرب سو بریکڑ لگا کر باہر فیصد کی علامت اچھا ایک چیز کا خیر رکھنا ہے بھئی آپ نے کہ جیسے جتنے سٹیپ آپ لوگ نیٹ اینڈ کلین کریں گے مارکنگ آپ کی انہی سٹیپ کے مطابق ہوں گی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سوال لکھا اور آنسر لکھ دیں گے تو ٹھیک ہے سوال تو آپ کا ہو جائے گا لیکن اب یہ دو نمبر کا ہوتا ہے سوال تو اس میں کیا کرے گا وہ آپ کو زیادہ زیادہ ایک مارس دے گا ایک نمبر دے گا لہذا کوشش کریں تو اس کو دو سے تین سٹیپ کے اندر سوال کو حل کریں تاکہ دیکھنے والے کو سمجھ بھی آ جائے اچھا بھی توجہ دیجئے گا زیرو اشاریہ پانچ ضرب سو یہ فیصد میں تبدیل کرنے والا سو آج ٹھیک ہو گیا فیصد اب یہ اشاریہ ہے اس اشاریہ کو ہم نے ختم کرنا ہوگا کیا کریں گے کہ اس کو ختم کرنے کے لئے طریقے کریے ہوتا ہے جہاں پر اشاریہ ہوگا اس کے جگہ ایک اس کے بعد جتنے انسے ہوں گے یعنی کہ اشاریہ کے اس طرف تو اتنی آپ زیرو لگاتے ہیں ایک انسہ ہے ایک زیرو لگتے ہیں یہ ہو جائے گا پانچ بٹے دس ضرب سو ٹھیک ہے پانچ بٹے دس ضرب سو اب اس کو اسے رکے سے کار سکتے ہیں دس ایک دس 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 سو یوں بھی آپ کر سکتے ہیں دو پانچ دس یہ پچاس آگیا آگے اس کو کٹا پھر دوبارہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو سول کریں گے آگے پھر ٹھیک ہے تو ڈریکٹ آپ کا پچاس جو ہے وہ جواب آ جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ تبچھو دیجئے گا یہ پانچ کو ایسے ہے پانچ ایک پانچ پانچ دو دس اور اس دو اکم دو اور اس کو پچاس پہ کٹا تو پچاس جو ہے وہ آپ کا آنسر آ جائے گا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانچ کو سو سے درب دیں تو پانچ سو آگیا بٹے دس آگیا اس زیرو سے یہ زیرو کٹ کی باقی پچاس پچ کیا تو پچاس جو ہے وہی آپ کا فیصد اس کو آپ لو لکھتیں گے پچاس فیصد اس کے بعد اگلا اگر آپ کا لکھا ہو کہ دو اشاریہ چھے چار دو اشاریہ چھے چار ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ دو اشاریہ چھے چار وہی دو اشاریہ چھے چار ضرب سو ٹھیک ہو گیا یہ فیصد کا یہ جو ضرب کیا ہے اگر اشاریہ سے فیصد میں تبدیل کرنا ہو تو ضرب کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سو جو ہے یہ فیصد میں تبدیل کرنے والا ہے اور یہ اشاریہ اس کے جگہ ایک آ گیا اس کے بعد کتنے ان سے ہیں دو یا لازہ یہ دو زیرو آ گی اور اس سو سے یہ سو کٹ گیا باقی پچ گیا آ جائے گا دو اشاریہ سوری دو سو چونسٹ دو سو چونسٹ آ جائے گا تو دو سو چونسٹ فیصد جو ہے یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو آپ کے ایک سوال آخری سوال ہے کہ میں نے کوشش کیا ہے جو ملتے جلتے سوال آتا ہیں ان میں سے ہر ایک سوال کو سوال کر دیا جائے تاکہ آپ کو مشک حل کرنے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد زیرو شریعہ زیرو چھ پانچ ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہم نے لکھ دی رقم زیرو شریعہ زیرو چھ پانچ زرب سو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں یہ اشاریہ ہے اس اشاریہ کے جگہ یہ ایک آ گیا اب اس کے بعد دیکھیں کتنے ان سے ہیں ایک دو تین یہ تین زیرو آ گئی اوکے اب آگے ہم نے کیا کیا جی آگے اس کو سول کریں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا پینسٹھ ٹھیک ہے بٹے ہزار ضرب سو یہ آ گیا اب اس میں کیا کریں گے کہ یہ ہماری یہ دو زیرو اس سے دو زیرو کٹ گئی ٹھیک ہو گیا اوپر بچ گیا پینسٹھ اور نیچے آ گیا دس ٹھیک ہو گیا دو زیرو دو زیرو سے کٹ گئی بقی دس بچ گیا اب پینسٹھ کو دس پر تقسیم کریں گے تو وہی عمل کر لیں اس زیرو کے جگہ پانچ ایک اشاریہ اور یہ چھے چھے اشاریہ پانچ جو ہے وہ آپ کا آنسر آ جائے گیا تو ڈیئر سوڈرٹر یہاں پر آپ کی ون پوائنٹ ون ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی ہیلپ فول مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنے خیارا کیگہ